کتاب کا نام میڈا سائن مائی فوڈر لارڈ مصنفہ تہمینہ دورانی باب نمبر ایک قائد انیس سو چھاسی تا انیس سو اٹھاسی چلتا ہوں تھوڑی دور ارک تیز رو کے ساتھ پہچانتا نہیں ہوں ابھی رہ برکو میں اتوار کے اتوار صبح ساڑھے چھے بجے کی پرواز سے لاہور سے اسلام آباد جاتے مجھے سال بر سے زیادہ ہو چکا تھا لیکن آج کی تو بات ہی کچھ اور تھی میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا میں جوش سے سرشار تھی میری چال سے اعتماد ٹپکتا تھا آج اس جنجلاہٹ کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا جو مجھے پہلے اس بنا پر محسوس ہوتی تھی کہ اب اس چیز کا ایکسری مشین سے معاینہ کیا جا رہا ہے اس چیز پر مہر لگائی جا رہی ہے جامعہ تلاشی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی اور بورڈنگ کارڈوں کو بے دلی سے چاک کیا جا رہا ہے اپنا مقصد حاصل کر لینے کے احساس نے میری جنجلاہٹ کو ہٹا کر پرے کر دیا تھا میرے شہر کو قید خانے سے رہا کیے جانے والا تھا زیادہ اہم بات یہ کہ میرا قائد ازاد ہونے والا تھا ہوائیڈے پر زمینی عملے نے مسکرا کر میرا خیر مقدم کیا وہ صحیح معنی میں میری وجہ سے خوش تھے تیارے پر تائینات عملے کے افراد مجھے مبارک بات دینے آئے اور جب انہیں آرام کے ساتھ بیٹھ کر سیٹ بلٹ باندھنے کے بعد جسم سیدھا تانے اخبار پڑھنے میں مشغول ہو گئی تو ایک مسافر نے میری طرف جھک کر کہا تحمینہ بی بی آپ کے شہر یقیناً آپ پر فخر کرتے ہوں گے میں مروتاً مسکرا دی مجھے احساس تھا کہ ہماری جدوجہد کی بس ابتدا ہی ہوئی ہے میں کھٹکی سے باہر دور فاصلوں پر نظر جمعیا آسمان پر ایک جگہ ٹھہری ہوئی چھوٹی سی آوارہ بدلی پر جب سورج کی پہلی کرنوں کی پوار پڑی تو یوں لگا جیسے وہ تم تمہا اٹھی ہو میں خود بھی یہ محسوس کر رہی تھی کہ میرا جوش و خروش لمحہ با لمحہ پڑتا جا رہا ہے اسلام آباد کا ہوائی اڈا مسرطوں میں نہایا ہوا تھا جن چہروں پر میں سالہ سال پر محیط جدوجہد کے دوران میں پرعظم مطاند دیکھتی آئی تھی وہ آج مسکراہٹوں سے سجے ہوئے تھے وہ لوگ میری طرف بڑھے اور پاس عدب سے ایک خاص فاصلے پر آ کر رک گئے ہم سب کی عادات و عداب پر اسلام کی چھاپ لگی ہوئی تھی میں انہیں گلے لگانا چاہتی تھی انہوں نے جس طرح ہمارا ساتھ دیا تھا اس کے لیے ان کا شکریہ ادا کرنے کی عرض و منت تھی لیکن وہ سب مرد تھے اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ اپنے بائی باپ یا شہر کے سوا کسی مرد سے لگاؤ کا ظہار کریں اس سے پہلے کبھی الفاظ اتنے ناکافی اور لاحاصل معلوم نہ ہوئے تھے سچ تو یہ ہے کہ جب میں نے ان کا شکریہ ادا کیا تو مجھے پتا چلا کہ انسانوں کو الفاظ کے جس زخیرے پر عبور ہوتا ہے وہ کس قدر محدود ہے میری کامیابی میں ان لوگوں کا کتنا زیادہ حصہ تھا مجھے محسوس ہوا کہ روایات کی قدگنوں کی وجہ سے میرا دم گھٹا جا رہا ہے مجھے یقین ہے کہ وہ بھی میری طرح ہی محسوس کر رہے ہوں گے تقریبا کسی موجزے کی طرح حجوم نے میرے لئے راستہ چھوڑ دی اب میں جانے پہچانے راستوں پر کاروں کے ایک جلوس کی قیادت کر رہی تھی وہاں جشن کا ساتھ سما تھا ہم سست رفتاری سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے کاروں کے ہارن بجائے جانے کا شور اور بلند ہونے والے نارے وقفے وقفے سے ہمارے سفر میں خلل انداز تھے میں نے کھڑکی سے جانکا ہم راول پنڈی مرکزی جیل کے پاس سے گزر رہے تھے جہاں ظلفکار علی بٹو کو پھانسی دی گئی تھی فوجی آمر زیاد دنیا سے رخصت ہو چکا تھا لیکن ہوائی حادثے میں فوت ہونے سے پہلے اس نے جیل ڈا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا بٹو کو پھانسی دے کر اس نے ایک شہید پیدا کر دیا تھا وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ جیل بھی زیارتگاہ بن جائے چب ہم آرمی ہیٹ کوارٹرز کے سامنے سے گزرے اور میری نظر اس ٹینک پر پڑی جو اس کے دروازے کے باہر کھڑا رہتا ہے تو میں دل ہی دل میں مسکرائی اس ٹینک نے مجھے خوف زدہ کیے رکھا تھا وہ ہمارے ملک میں فوجی راج کی علامت تھا آج وہ عجیب انداز میں بے بست دکھائی دے رہا تھا عوام کی طاقت بندوق کی نادر شاہی پر غالب آ گئی تھی مجھے اس بات سے بڑی بے رحمانہ لذت محسوس ہوئی کہ عوامی طاقت کے رو برو فوج کتنی غیر موسر ہو کر رہ جاتی ہے میں نے اپنا رشتہ ایسی طاقت سے جوڑ لیا تھا جو بہت آگے کی بات تھی کاروں کا کافلہ مڑ کر اڈیالا روڈ جا پہنچا وہی لمبی بظاہر ختم نہ ہونے والی سڑک اڈیالا جیل کی طرف جاتی تھی چلنا کہاں ہم تو رینگ رینگ کر آگے بڑھ رہے تھے ہماری رفتار کا تعین وہ لوگ کر رہے تھے جو ہزاروں کی تعداد میں پیادہ پا ہمرا تھے خدا کا شکر ہے کہ جاڑوں کا موسم تھا کیونکہ مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ اگلا گینٹا کار ہی میں گزارنا پڑے گا کسی اور کو دیر سویر کی مطلق پرواہ نہ تھی وہ ساری بان بازی اور دکم پیل جمہوریت کی ریت کا حصہ تھا ایک طرف کی ہڑ بڑی مچھی ہوئی تھی میری کار میں جانکنے والوں کی ناکے ونڈ شیلڈ سے لگ کر پچکی ہوئی نظر آ رہی تھی فتح کی علامت کے طور پر بار بار وی کا نشان بنایا جا رہا تھا لوگ جوش میں آ کر کار کے بونٹ کو پیٹ رہے تھے غرد و گبار کے بادل اٹھنے لگے مجھے محسوس ہوا جیسے پامال اور نیچ جنہیں صدیوں نے رندہ جا رہا تھا بل آخر سر اٹھا رہے ہوں لوگوں نے مجھے پہچان لیا تھا کار کا شیشہ نیچے کرنے کی حمت نہ ہوئی کیونکہ حجوم کا اظہار حقیدت خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے میں سلام کرنے کے روایتی انداز میں ہاتھ اٹھا کر ماتھے تک لاتی رہی حجوم نے ہاتھ ہلا ہلا کر جواب دیا یہی وہ عوام الناس تھے جس کا ذکر میرے شہر اور میں کرتے رہتے تھے ان کی تقدیر کو نئی شکل دینا ہمارے ذمہ تھا کوئی زیادہ پرانی بات نہیں تھی جب عوام الناس میرے لیے ایک مجرد اسطلاح تھے ٹرائنگ روم میں ہونے والی سیاسی بحثوں میں ان کا ذکر آتا تھا اب وہ حقیقت میں بدل گئے تھے انہوں نے میرا تمام زاویہ نظر بدل ڈالا تھا مجھے اتمنان تھا کہ بل آخر ہمارے تعلقات کچھ لوگ کچھ دو کی سطح پر استوار ہو گئے تھے یہ پہلے کا سا معاملہ نہ تھا جب وہ دینے والے تھے اور میں لینے والی میں انہی میں شامل ہو گئی تھی عوام الناس موضوع گفتگو نہ رہے تھے اب ان کی اپنی حصیت تھی وہ معینی رکھتے تھے ان کا ہم پر اہنحصار نہ تھا ہم ان پر تکیا کرتے تھے امید کا یہ کاروہ آخر کار منزل مقصود پر جا پہنچا انسانوں کے اس جمع غفیر کے سامنے جو ہر طرف سے ٹوٹا پڑ رہا تھا اڈیالہ جیل انہائیت ہی غیر محفوظ نظر آنے لگا جیسے ٹھوکر لگتے ہیں ڈیر ہو جائے گا جیل کی محیب بلندو بالا دیوارے جنہیں دیکھ کر میرے دل میں ہمیشہ برے برے خیالات آیا کرتے تھے اب ڈراؤنی معلوم نہ ہو رہی تھی جس لمحے کا ہمیں انتظار تھا وہ آ پہنچا تھا مصطفیٰ خر کو جو پندرہ سال سے میرا شہر تھا ڈائی برس قید تنہائی میں گزارنے کے بعد رہا کیا جا رہا تھا نعرے اور بھی جوشیلے ہوتے گئے حجوم پر جنون تاری تھا انہیں اپنا نجات دہندہ کچھلے ہوئے لوگوں کا زبردست حمایتی پنجاب کا دلیر شیر مصطفیٰ خر نظر آ گیا تھا ان ہزاروں افراد کے لیے جو وہاں اسے ازاد فضا میں قدم رکھتے دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے مصطفیٰ کی ذات امید کی علامت تھی وہ ہم سب کا قائد تھا یہی وہ شخص تھا جس نے ایک ایسے اخلاقی طور پر دیوالیا معاشرے کو للکارہ تھا جس میں نام صافی بدنوانی کمزور کا استحصال زلت امیز گربت اور فلاص معمول بن چکا تھا ہاں اس کے خمیر میں اناثر کچھ اس طرح گندے گئے تھے کہ فطرت خود اعلان کر کے رہے گی کہ یہی صاحبے وقت ہے اس نے اپنے عوام کی خاطر دکھ جلا تھا سالہ سال اس نے جلاوطنی کی شامِ گربت میں روشنی کو گل ہوتے دیکھا تھا اسے زندان میں ڈالا گیا تھا لیکن اس کا سر خام نہ ہوا تھا وہ لڑنا جانتا تھا اس کے پاس ہمارے تمام عوارض کا تریاق تھا وہ سیاسی مسیحہ تھا ہم اس کے پیغام کے منتظر تھے ہمارے لوگ سیاسی طور پر حکومت جیسے اداروں کے وفادار نہیں وہ ایک ذات وحد کے وفادار تھے خرقی دست سے وفا کرنے والے لیکن اس طرح کی باتوں کے لیے کوئی سیاکو سباک بھی ہونا چاہیے میرا ذہن ایک بند گلی سے دوچار ہو گیا میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا مجھے اب شدت سے جیل کے دوسرے قیدیوں کا خیال آیا ہر بار جب میں اس جیل میں آتی تو مجھے لگتا جیسے میرا سطھ نکل گیا ہو جذباتی طور پر جیسے میں لٹ جایا کرتی مجھ میں قیدیوں کے لیے ایک عجیب سی ہمدمی کا احساس ابر آیا تھا ان کی آنکھیں مجھے خوابوں میں سطھاتی رہتی تھی میں اس امید کو بھول نہیں سکتی تھی جو انہوں نے میرے شہر سے وابستہ کر رکھی تھی انہوں نے اپنی جنگیں اس کی معرفت لڑی تھی ہاتھ جب ان کا قائد جیل سے باہر قدم رکھ رہا تھا تو وہ اچانک بالکل تنہا رہ گئے تھے میں نے ان ملے جلے جذبات کو لگام دینی چاہی آخر ہم سبھی ایک بہت بڑے قید خانے میں بند تھے مصطفیٰ کو ہمیں بھی رہائی دلانی تھی قید خانہ تو قوم کا ایک چھوٹا سا نمونہ تھا مصطفیٰ نے قید و بند کے دوران میں اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اس میں وہ تمام صفات موجود ہیں جو کسی جمع جمع نظام کو جنجور ڈالنے کے لیے ضروری ہے وہ مجھے جیل میں ہر طرف پھیلی ہوئی بدھنوانی کے بارے میں بتاتا یہاں ایک بلیک مارکٹ چل رہا ہے قیمت دے کر ہر چیز خریدی جا سکتی ہے جیل کی انتظامیہ مافیا کے مانند ہے سپریڈنٹ دادا ہے جو کچھ یہاں ہوتا رہتا ہے سب میرے علم میں ہے میں اس برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا مجھے معلوم تھا کہ وہ اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ کر کے رہے گا اپنی کوٹری میں تنہا بیٹھے بیٹھے اس نے بدھنوانی کے اس پیچ تر پیچ جال کو باپ لیا تھا جو جیل خانے میں پھیلا ہوا تھا لیکن یہ بات تو مصطفیٰ کے مزاج کے این مطابق دی وہ جزیات جان لینے کی ایک پر اسرار سمجھ کا مالک تھا وہ نہ دیکھتے ہوئے بھی سب کچھ دیکھتا رہتا چشم تصور میں ہر چیز کی تصویر بناتا جاتا اس نے ہر قیدی کا آتا پتا معلوم کرنے کا بیڑا اٹھایا اور ان کے حالات صدارنے کے لئے کارروائی شروع کی وہ اس کے خاندان کے افراد کی طرح تھے وہ ان کا جاگیردار مائی باپ تھا جو انہیں انصاف بھی دلا رہا تھا اور پورے اطماعات کے ساتھ ان کے مفادات کے تحفظ کے لئے پیش پیش بھی تھا ہر بار جب میں اس سے ملنے جاتی تو وہ گزرے ہوئے ہفتے کے دوران میں پیش آنے والے واقعات سنا کر مجھے بہلاتا ان میں سے ہر چھوٹے سے چھوٹا سانحہ بھی میری روح پر نقش ہے یہاں کا سپریڈنٹ مفتی سب قیدیوں سے بتا وصول کرتا ہے جو بنیادی طور پر جگہ ٹیکس ہے یہ رکوم اسے ہفتہوار یا ماہوار ادا کی جاتی ہے جو قیدی کی یہ زبردستی کا ٹیکس نہیں دینا چاہتا یا نہیں دے سکتا اسے سزا ملتی ہے اسے یا تو بے دردی سے مارا پٹا جاتا ہے یا بیڑیوں میں جھکڑ دیا جاتا ہے حضاب دینے کے تمام طریقے اس کے علم میں تھے بعض اتنے بیانک ہیں کہ ان کا ذکر نہیں ہو سکتا بہت سے قیدیوں کو کھانے پینے سے محروم کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ مفتی کو رکم ادا کرنے کے قابل نہیں پورے پورے خاندان یہ مون مانگی رکم ادا کرنے پر مجبور ہے اور کرزے کے بوئی تلے کراہ رہے ہیں اس کی آنکھوں میں ایسا رنگ اتراتا جو کھڑکی کی سلاخوں سے نظر آنے والے خون رنگ افق سے مختلف نہ ہوتا تہمینہ یہ مفتی جو ہے یہ سالہ دوسروں کا خون چوستا ہے یہ انسانوں کے دکھ درد سے اپنی جیب گرم کرتا ہے لوگوں کو تکلیف پہنچا کر پھل پھول رہا ہے دنیا کے ان مصیبت کے ماروں سے ہر مہینے پچاس ہزار سے اسی ہزار روپے تک اینٹ لیتا ہے اس رکم کا کچھ حصہ مال غنیمت کی طرح ان مطاحتوں میں بانٹ دیا جاتا ہے جو اس کے نمیندے ہیں یہ ایسا قید خانہ نہیں جس کی اصلاح ہو سکے یہ خرکار کیمپ ہے جہاں روز روز کی نانصافیاں مجرموں کو جنم دے رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ میں سیاست میں حصہ لیتا ہوں جب تک اس غیر انسانی نظام کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجا دی جائے گی میں چین سے نہیں بیٹھوں گا مجھے اس سے کم گصہ نہیں آتا میں بہت کچھ دیکھ چکی تھی بال بچوں والی قیدی عورتوں کی بے حرمتی کی جاتی تھی انہیں مارا پیٹا جاتا تھا انصاف میں نفرت امیز تاخیر پہ تاخیر ہوتی رہتی تھی بے گناہوں کو جھوٹے الزامات لگا کر قید میں ڈال دیا جاتا تھا وہ منگرد شہادتوں کے مارے ہوئے تھے اگر دنیا میں کہیں پہ دوزت تھی تو وہ یہیں تھی اس بے بسی پر میں سہمی جاتی تھی میں بے قرار تھی کہ مصطفی اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے ہمیں اقتدار میں آنے دو میں تمہیں جیلوں کا وزیر بنا دوں گا اس نے مزاک میں کہا تمہیں اپنا کول نبانا ہوگا میں نے کہا میں اس وقت بھی ذہن میں اصلاح کے منصوبوں کی شکل دے رہی تھی ایک روز ہماری ملاقات میں ایک چیک سے خلل پڑا چیک سن کر یوں لگا جیسے کس کے جسم سے اس کی روح کو نوچ کو سوٹ کر کنچا جا رہا ہو میں نے کانوں میں گلیاں دے لی مصطفیٰ کی آنکھیں غصے سے سلگ اٹھی اس نے خاصی دیر انتظار کیا پھر اچانک اٹھ کھڑا ہوا اور ڈگ برتا ہوا مکفل دروازے تک گیا اس نے دروازے کو زور زور سے کھٹ کھٹایا اور حکم دیا کھولو سہمے ہوئے پہرے دار اپنے فورم دروازہ کھول دیا مصطفیٰ نے اس آدمی کو کسی کیڑے کی طرح ایک طرف تکیلا اور غزب علود شیر کی مانند ادھر لپکا جدر سے چیخوں کی آواز سنائی آ رہی تھی بچارہ پہرے دار دبی آواز میں کچھ کہتا اور ذرا فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے چلتا رہا میں اپنے شہر کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہی تھی جس پر ایسا لگتا تھا کہ بودھ سوار ہے ہم ایک بڑے آہاتے میں جا نکلے جہاں قیدی دو دو کی ٹولیوں میں اکڑوں بیٹھے تھے وہ ڈپٹی سپریڈنٹ کی طرف سے دکھائے جانے والے ایک دل خراش مندر کے خاموش تماشائی تھے قیدیوں کو سبق سکھایا جا رہا تھا تاکہ آئندہ انہیں حکم عدولی کی جرت نہ ہو ان کا ایک ساتھی زمین پر اس طرح پڑا تھا کہ اس کے ہاتھ پیر پھیلے ہوئے تھے پولیس والے اسے لاتے مار رہے تھے اور ڈنڈے سے پیٹ رہے تھے اس کے جسم سے جگہ جگہ سے خون بہ رہا تھا اس پر نیم باہوشی تاری تھی اس کے جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ اب بھی تکلیف کو محسوس کر سکتا تھا جس کا اظہار خوف ناک چیخوں کی صورت میں ہو رہا تھا پہرے داروں نے اس کی ٹانگیں پھلا رکھی تھی میں محسوس کر سکتی تھی وہ کیسی روح فرصہ عذیت سے گزر رہا ہوگا وہ سسکیاں لے رہا تھا اس کی پتلیاں اتنی اوپر چڑھ چکی تھی کی نظر نہ آتی تھی اس کے بعد ایک تہشتناک موت جیسی خاموشی چھا گئی اب مصطفیٰ ڈپٹی سپریڈنٹ کی طرف بڑھا اس کی آنکھوں میں دمکی تھی اس نے عذاب دینے والے کو کالر سے دووچ لیا میں نے ایک زوردار تھپڑ کی آواز سنی پھر ایک اور تھپڑ پڑا ڈپٹی کے عثان خطا ہو گئے لیکن اس میں حمد نہ تھی کہ پلٹ کر کچھ کہتا یا کرتا مصطفیٰ کھر لاکھ قیدی سے ہی ایسا آدمی تھا جس کا لحاظ کرنے پر ڈپٹی مجبور تھا مصطفیٰ نے کڑکتی ہوئی آواز میں کہا اگر میں نے دوبارہ کوئی چیخ سنی تو میں مار مار کر تمہارا کچھ مبر نکال دوں گا اتنا کہہ کر وہ مڑا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا اپنی کوٹھٹی کی طرف چلا گیا مشن مکمل ہو چکا تھا اگر قیدیوں میں حوصلہ ہوتا تو وہ واہ واہ کر اٹھتے ان کی نگاہوں سے تحسین کی قفیت جلک رہی تھی مصطفیٰ نے یہ دکھا دیا تھا کہ وہ تنہا نہیں ہے وہ ان کا نگے پان ہے ڈپٹی سپرنڈڈ مصطفیٰ کے پاس کوٹری میں آیا تین پولیس والے اس کے ہمرا تھے وہ ابھی تک حواس باختا تھا سر مصطفیٰ کو ہمیشہ سر ہی کہا جاتا تھا آپ کو اتنے سارے قیدیوں کے سامنے مجھے تھپڑ نہیں مارنے چاہیے تھے اب وہ کبھی میری عزت نہیں کریں گے تم ان کی عزت کے مستحق ہی کب ہو تم خوف اور تشدد کے بلبوتے پر حکومت نہیں کر سکتے میں تمہیں ملازمت سے نکلوا دوں گا تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا حرام زادے ہمارے پاس سے چلے جاؤ میں تم سے گفتو کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا وقت آنے پر تم سے نمٹ لوں گا یہ حاکمیت برا لہجہ تھا جس میں کہاری بھی تھی اور یہ اشارہ بھی کہ جاؤ تفاہ ہو جاؤ مصطفیٰ نے جو کبھی پنجاب کا گورنر رہ چکا تھا اپنے ماضی کا لب و لہجہ پھر سے اپنا لیا تھا اس بدبخت افسر نے زیرے لب بڑ بڑا کر معافی مانگی اور شرمندگی سے وہاں سے چلا گیا مصطفیٰ انگ بولی کا قائل تھا یعنی یہ نظریہ کہ خود جسم بھی زبان کا سہارہ لیے بغیر اپنی حرکات و سکنات سے بہت کچھ کہہ سکتا ہے وہ جانتا تھا کہ اگر اعتماع سے بھرپور ظاہری وضاقتہ بنا لی جائے تو سامنے آنے والے بیشتر لوگوں کا حوصلہ اسی وقت پاش پاش ہو جائے گا مشک کے ذریعے وہ اس فن میں تاک ہو جگا تھا محض اپنے اٹھنے بیٹھنے دیکھنے بالنے کی انداز سے وہ لوگوں کو مسخر کرنے کا یہ طریقہ جگیردارانہ خوبو کا ایک اہم انصر تھا میرا سر فخر سے انچا ہو گیا میرے چیمپئن نے ابھی ابھی میرے سامنے اپنی بے جگری کی مثال پیش کی تھی میں نے اس بارے میں سوال کیا آپ نے ابھی جو کچھ کیا کیا اسے کر گزرنے کے فیصلے تک کیسے پہنچے آپ تو ان کے قیدی ہیں مگر انہیں نیچہ دکھا دیا نیپولین بوناپارٹ نے ایک بار اپنے قید خانے کا دروازہ ٹھوکر مار کر کھولا اور اپنے گریفتار کرنے والوں کے سامنے جو حقہ بقہ کھڑے تے اعلان کیا کہ وہ نیپولین ہے اتنا کہنا ہی کافی تھا اس کی شہرت اس سے دو سیاست کی بنیاد یقین پر ہے جو میں نے کیا وہ درست تھا اخلاقی لحاظ سے مجھے بالا دستی حاصل دی اگر میرے اعتماد میں لمحے بر کے لیے بھی فرق آ جاتا تو ڈپٹی مجھ پر وار کر جاتا ہم ان لوگوں سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں جو دوسروں کو اعتماد میں لے کر چکمہ دیتے ہیں یہ لوگ چہرے پہ مطانت تاریخ کر کے اور خلوص اور خرے پر کا تاثر دے کر جال میں پھنسنے والوں کی سادہ لوہی سے فیدہ اٹھاتے ہیں اگر ہم لوگوں کو یہ پتا چل جانے دے کہ ہماری زیرہ بکتر میں رکھنے کہاں کہاں ہیں تو ہمارا کام چلنے سے رہا مصطفیٰ کا ڈپٹی سے ٹکر لینے کا عمل لوگ محافظے کا حصہ بن گیا اب وہ نگران تھا اپنے مسائل کے حل کے لیے قیدی اس کی طرف دیکھتے تھے اب اس نے وفاداری اور اتحاد پر زور دے کر قید خانے پر ٹنٹرول حاصل کرنا شروع کیا سپرینڈنٹ کی نفرت میں اضافہ ہوتا گیا مگر وہ مصطفیٰ کی روز افضو مقبولیت کے سامنے بلکل لاچار تھا وہ یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا کہ قیدی اس کی کسی بات پر مشتل ہو کر جیل میں بلوا کرنے مصطفیٰ کا ایک لفظ سلکتی آگ پر تیل ڈالنے کا کام کر سکتا تھا اڈیالہ جیل میں مصطفیٰ کے نظر بن ساتھیوں میں فلسطین کے وہ حریت پسند بھی تھے جنہوں نے کراچی میں پین ایم کا ایک جٹ اغوا کیا تھا ان کے رہنما علی نے اسے بتایا کہ وہ کس زبردست عذیت میں مقتلا ہیں کسی بدیسی ملک میں قید ہونا بجائے خود ان صدا کے بے وطن نوجوانوں کے لیے علمیہ تھا مستضاد یہ کہ ان کے کام و دہن کو قید خانے کی خوراک کی مصیبت سہنی پڑتی تھی جس میں غضائیت کم اور مرچیں زیادہ مصطفیٰ نے ان کی بے ڈب مصیبت کو محسوس کیا وہ اپنے پاس سے انہیں کھانا بجوانے لگا یہ ایک مینی خیز سیاسی کنائیا تھا وہ شاید ان کے طریقہ کار سے تفاق نہ کر سکتا تھا لیکن ان کے مقصد وحید کو بڑی شد و مت سے اپنا مقصد وحید سمیتا تھا فلسطین اس کے ذہن پر چھایا رہتا اسرائیلی قبضے کے خلاف ان کا کبھی نہ رکنے والا جہاد اسے جوش دلاتا تھا یاسر عرفات ان چند گنے چنے قائدین میں سے تھا جو اس کی روح میں ولولا پیدا کرتے تھے مصطفیٰ کو یام قیدینہ تھا اسے قید خانے میں سات کمرے دیئے گئے تھے اس کی اپنی کوٹری ائر کنڈیشنڈ تھی ایک اور کوٹری میں اس کے لیے فریج اور ڈیپ فریزر رکھا ہوا تھا اسے ٹیلی ویزن دیکھنے کی اجازت تھی اور پڑھنے کے مواد تک لا محدود رسائی حاصل تھی وہ برامدوں میں یوگا کی مشکن کرتا اور اس نے ہاتھے کو ایک ننے منے پولٹری فارم میں تبدیل کر دیا تھا اس بات پر اسے خاص طور پر ناز تھا کہ ناشتے کے لیے انڈے اس کے اپنے چھوٹے سے فارم سے آتے ہیں مرگیاں اور چوزے اپنے فطری محول میں پل رہے تھے پرندوں خصوصاً تتروں سے اس کا لگاؤ جگیردارانہ ماضی کی باقیات سے تھا چند قیدی اسے مشکتیوں کی طور پر دیئے گئے تھے وہی اس کے پرندوں کی دیکھ بال کرتے اور گھر کو صاف سترا رکھتے مصطفیٰ اپنی اس محدود سی سلطنت کا بیتاج بادشاہ تھا وہ کام کی نگرانی کرتا اور اکثر دل بہنالے کے لیے خانہ خود پکاتا تباقی میں ماہر ہونے کی وجہ سے طرح طرح کے لذیذ خانے اتیار کرنے کی اسے خوب سوجتی تھی لیکن خود ڈالوں اور سبزیوں پر مشتمل نہایت سادہ غذا کھا کر بہت خوش رہتا اس نے جو خصوصی برطاو رکھا گیا تھا اس کے حوالے سے اکثر میرے ذہن میں خلفشار پیدا ہوتا میں اس بارے میں سوچتی رہتی میں محسوس کرتی تھی کہ ایک خرے سیاسی قائد کو حقیقی قیدوبند کی ذہمت اٹھانی چاہیے اپنی تطہیر کے لیے دکھ جیلنا چاہیے لیکن میں ایسے خیالات کو دینداری اور نیکی سکھانے والے ان اسباق سے پیدا ہونے والی بچی کچھی خلش سمجھتی جن سے مجھے کونو وین سکول میں واسطہ پڑا تھا مصطفیٰ کوئی مجرم نہ تھا آج کے سیاسی قیدی کے بارے میں یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ کل کو وہ قائد بن کر ابرے گا اہل اقدار کو یہ جرت ہور ہی نہیں سکتی کہ اسے شکنجے میں کر سکے اس کے عروج کا وقت آتے ہی آئیں اہل اقدار تو صرف اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ مستقبل میں ان سے کسی قسم کا اندقام نہیں لیا جائے گا کچھ دیر کے لیے جیل کی ہوا کھانا تو سیاستدان کے لیے اہلیت کی ایک لازمی سند کا درجہ رکھتا تھا یہی کافی تھا کہ مصطفیٰ کو قید میں رکھا گیا تھا وہ رائے دہندگان میں اپنا حلقہ اثر قیم کر رہا تھا وہ تنہا رہ کر مستقبل کی چالیں اور گاتیں ترتیب دے رہا تھا وہ ایک علامت بن چکا تھا جو تضاد مجھے دکھائی دیا تھا اس میں میں نے کھڑے کھڑے مسترات کر دیا ہر سہر آفرین قائد کی طرح مصطفیٰ اس قول پر یقین رکھتا تھا کہ لکھا تو یہ ہے لیکن میں تم سے کہتا ہوں وہ اپنے قائد و ذوابت خود وضا کرتا تھا اپنے لئے ایک انجائش آپ نکالتا تھا وہ کسی حاکمیت تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا قانون کو اپنے مزاج کی مطابق ڈالنے کے لئے قانون کے پیچ دیلے کرتا رہتا اس نے اپنے مقصوص انداز میں پغام رسانے کا ایک بہت ہی مفصل جال بچانے کا بندوبست کیا خصوصی پغام مجھ تک فون کے ذریعے پہنچائے جاتے خط دستی محصول ہوتے ہیں اگر اسے تنہائی کی ضرورت محسوس ہوتی تو وہ من مانی کرتا اسے گرفتار کرنے والے اس کی خواہش کی تمیل پر مجبور تھے میں جب بھی اس سے ملنے جاتی وہ ہاتھ کے اشارے سے پہنے دار سے کہہ دیتا کہ وہ ہمارے پاس سے چلا جائے جیل کے قوانین کی روح سے اسے کسی سے الہدگی میں ملنے کی اجازت نہ تھی مصطفیٰ نے ان قوانین کو ٹھکرا دیا وہ شیر کی طرح تھا جس کا یہ اصول ہوتا ہے کہ اس کے علاقے میں صرف اس کا حکم چلے گا وہ کسی قسم کی گستاخی برداشت نہ کر سکتا تھا اس کا تمام رویہ کسی ایسے آقائے نامدار کا ساتھا اسے وقتی طور پر معذول کر دیا گیا ہو اس کا ماضی ہر کسی کو یاد تھا اس کے مستقبل کا کوئی نظر انداز نہ کر سکتا تھا ماضی اور مستقبل کی ان تابانیوں کے روبرو اس کے ٹمٹماتے حال کی کوئی حسیت نہ تھی یہی کچھ اس نے فیصل آباد جیل اور ملتان کے نشتر ہسپتال میں کیا تھا اسے کچھ دیر کے لیے زمنی جیل قرار دے دیا گیا تھا فیصل آباد میں اسے جلاوطنی سے لوٹنے کے فوراں بعد رکھا گیا تھا پندرہ روز کے اندر ہر طرف مصطفیٰ کا حکم چلنے لگا وہ محفلوں کا بندوبست کرتا جس سے جی چاہتا ملتا اس کی خلوت میں مخل ہونے کی کسی کو منجال نہ تھی مصطفیٰ میرا مرشد تھا اس نے مجھے لیکچر دیئے سیاست کا فن سکھایا سیاسی چالوں گاتوں کی تشریح کی اور میرے ذہن پر اپنے سیاسی اقائد اور ترجیحات کا پکا رنگ چڑھا دیا یہ اپنا ایک جانشین تیار کرنے کا عمل تھا اسے ضرورت تھی کہ جیل سے باہر بھی کوئی ہو بہو اس جیسا ہو مجھے یہ کردار ادا کرنے کے لیے سموارہ صدایا جا رہا تھا مصطفیٰ کی حرم انرمندی کے سامنے ساچی اینڈ ساچی جیسے تعلقات عامہ کے گر سکھانے والی مشہور برطانوی فرم کا تعلیم دینے کا سارا احتمام کرتو تھا ہمیں جو کامیابیاں نصیب ہوئیں ان کے پیچھے اس کا دماغ اور میرا یہ یقین کار فرما تھا کہ وہ صحیح مقصد کے لیے کوشہ ہیں میں مصطفیٰ کا نفس سانیا بن چکی تھی اپنے جس وزن کو اس نے دوسروں سے بچا بچا کر رکھا تھا وہ مجھ پر ظاہر کیا جا رہا تھا اس نے سالہ سال خموشی سے سبر سے کام لے کر جو سوچ بچار کی تھی اب اسے عمل کے ایک ٹھوس پلان کی شکل دینے میں مصروف تھا اس کا نکتہ آغاز عوام تھے اس نے بتایا کہ خودگرد سیاستدانوں نے ماضی میں کس طرح عام آدمیوں کی امنگوں اور توقعات کو بیچ کھایا تھا اس نے استحصال کی بات کی اور اس ناپاک گٹ چوڑ کا ذکر کیا جس کے پیچھے سیول اور فوجی افسروں دہی جگیرداروں اور شہری سرمایہ داروں کی مفادات کام کر رہے تھے وہ ان لوگوں کی مضبوطیوں سے واقف تھا اور یہ ٹھیک ٹھیک بتا سکتا تھا کہ کہاں چوٹ کھانے سے وہ ڈیر ہو سکتے ہیں اس نے ظہر دیا کہ دہی عوام کی سطح پر تنظیمی کام کیا جائے اور ایک ایسی سیاسی حکمت عملی کا تصور پیش کیا جس میں اقتدار نیچے سے اوپر کی طرف سفر کرتا ہو عام اقتدار کے اس وازگوں احرام کو الٹا دیں گے اس نے اسلام کے ابدائی دور سے مسالے میرے سامنے رکھیں اور اولی حصولوں کی طرف لوٹنے کی وقالت کی مارکسیزم کے بارے میں بحث کرتے ہوئے اس نے مارکسیزم کے نقائص بھی گنائیں اور ہماگیر اپیل کی طرف بھی توجہ دلائی اس نے مجھے اس بات کا قائل کر لیا کہ فوج کے ادارے کو کان چھان کر کم کیا جانا چاہیے ہمیں اپنے محدود وسائل اس افریت سے بچانے ہیں ہمارے عوام کو خوراک مکان لباس طبعی سہولتوں پینے کے قابل پانی اور تعلیم کی ضرورت ہے فوج ہماری قومی دولت ہڑپ کر گئی ہے اگر میں اقتدار میں آیا تو فوجیوں کو سڑکوں اور پلوں کی تعمیر پر لگا دوں گا ہما وقت موجود فوج افرادی قوت کا زیاں ہے علامہ زی وہ آئینی حکمرانی کے لیے ہر وقت خطرہ بنی رہتی ہے جہاں تک متعلقی عدد کا تعلق ہے اس کا انتخاب بہت وسیع اور گونہ گونہ ہوتا تھا کبھی مولانا مدودی کی تفہیم القرآن پڑھی جا رہی ہے تو کبھی ماؤ کے طویل مارچ کی روح داد وہ حضرت عمر کے حسن انتظام کا بڑا مددہ تھا اور ہٹلر کی بعض اصلاحات کو قبول کرنے میں بھی کوئی مزائکہ نہ سمجھتا تھا ہر وہ پروگرام قبول ہے جس سے دکھ درد میں کمی آئے اور جو ترقی کی طرف گابزن رہے مصطفیٰ محسوس کرتا تھا کہ ہمیں خود کو عالمی طاقتوں کے بلاکوں سے دور رکھنا ہوگا اس نے سویت یونین سے برادرانہ رشتے قائم کرنے کی والہانہ وقالت کی اور افغانستان پر روسی جلگار کے بارے میں پاکستانی موقف کو ٹھکراتے ہوئے پاکستان میں افغان مہاجرین کی عبادکاری کی مخالفت کرتا رہا مقتصر مدد کے فواید کی خاطر زیا نے ہمارے مستقبل کو کربان کر دیا ہے اس کی سمجھ میں یہ بات آئی ہی نہیں کہ یوں خام خام لوث ہونے سے کیسے ہولناک نتائج کی رو چوری چھپے ملک میں سرائد کر جائے گی روسی ہمارا کردار کبھی نہ بلائیں گے بندوق پیر مابنی کلچر اور منشیات کا بپار اس تصادم کے فطری فروئی سمرات ہیں جرنل کوتاہ بھی ہیں امریکنوں کے ڈالر ڈپلومیسی سے ان کی آنکھیں چندیا گئی ہیں وہ قائل ہو چکا تھا کہ پاکستان کو ایک مقتصر مدد کے لیے دوسروں سے لگ تلگ ہو کر جینا چاہیے یہ قوم کو ازادی کے شعور سے روشناس کرانے کے لیے ضروری تھا چین کو دیکھو بھارت کو دیکھو وہ اپنی مقامی ٹیکنالوجی کو ترقی دے رہے ہیں ہاتھ میں کشکول لے کر دربدر نہیں پھرتے عظیم قومی غیرت کے مالک ہیں ہم نے اپنے لیے آسان راستہ چن لیا آئے ہر چیز باہر سے مگائی جاتی ہے ہم اپنے افکار تک درامند کرتے ہیں مصطفیٰ ہمیشہ پرجوش انداز میں پورے یقین کے ساتھ بات کرتا اس کی گفتگو پر گمان ہوتا جیسے وہ اقتصاہ بات سنا رہا ہو اس کے دلائل صاحب ہوتے انہیں پیش کرنے سے پہلے وہ ان کے تمام پہلوں پر اول تا آخر گورچ کر چکا ہوتا تھا اس میں مسیحائی کی کوئی صفت پائی جاتی تھی جسے اس کی زنجیروں نے چار چاند لگا دیئے تھے مجھ پر اسے رہا کرانے کا جنون سوار ہو گئے اس جیسے ذہن کا مالک اور یوں قید خانے میں پڑا رہے یہ تو قبول نہیں وہ ایسا شخص تھا جسے تجربات نے تراش خراش کر طریق کے اس لمحے کے لئے تیار کیا تھا اس موقع پر وہ ایک فیصلہ کن اور بہران شکن کردار ادا کر سکتا تھا اس کی زندگی خطرے میں تھی اس کے خلاف سفارہ قوتیں بہت طاقتور تھیں اگر انہوں نے یہ سمجھا کہ اس کی ذات سے ان کے اپنے وجود کو خطرہ لاحق ہے تو وہ اس کا کام تمام کر دیں گے لگتا تھا کہ تمام سوالوں کے جواب اسے معلوم ہے اسے یہ بھی علم تھا کہ ہم جس مشکل صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے اس کے لئے یہ بھی اہم تھا کہ میں اس پر اور اس کے مقصد وحید پر یقین لیا ہوں اس نے مجھے اپنا وفادار حلیف بنانے کے لئے سخت محنت کی میری حسیت اگر ڈمی کی تھی تو وہ میری آواز بننا چاہتا تھا آواز اس کی ہوتی اور سننے والے کو لگتا کہ میں بول رہی ہوں بس میری تربیت مکمل ہونے کی دیر تھی اس کے بعد وہ مجھے اپنے حریفوں کے خلاف میدان میں لانا چاہتا تھا میں نے اس کی باتیں جذب کی اس کی تعلیمات کو جذب ذہن بنا لیا ان پر عمل کیا لیکن راہ عمل پر چلتے چلتے میں بدلتی جا رہی تھی میں ازاندارنا طور پر جوابی روئیہ اپنانے کے قابل ہو چکی تھی میرے جوابی روئیوں میں جو کسی قسم کی سکھائی پڑھائی یا تربیت کا نتیجہ نہ تھے اور خود مصطفیٰ کے جوابی روئیوں میں بہت کم فرق رہ گیا تھا مصطفیٰ نے سیاست کے گروہ اپنے پیرو مرشد زلفکار علی بٹو سے سکے دے وہ سیاسی اتبار سے بٹو کا حقیقی وارث تھا بٹو نے اپنے پیچھے توازن سے مرہوم ورسہ چھوڑا تھا بٹو کی شخصیت میں بعض خامیاں تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے ہی منشور کی آپ خلاف ورزی کرنے پر مجبور ہو گیا تھا نہ جانے کیوں اس کے اقدام سے ہر بار ثابت یہی ہوتا کہ وہ مخلص نہیں حوام دوست رہنما کی حصیت سے اس کے پاس بڑے کام کے نارے تھے اور ان ناروں کی مدد سے وہ لوگوں میں نئی روح پھونک سکتا تھا لیکن دوسری طرف ارادے کی پختگی سے مرہوم محروم تھا وہ ان انتہائی سخت اصلاحات کو کبھی نافذ ہی نہ کر سکا جن کی ملک کو اشد ضرورت تھی بٹو کے رخصت ہو جانے کے بعد مصطفیٰ کو لوئی چہار دہم کی طرح یقین تھا کہ پارٹی میری ہے مصطفیٰ اپنے حقائد میں مخلص تھا وہ اصولوں پر سودی بازی نہ کر سکتا تھا اسے یقین تھا کہ پلز پارٹی کے منشور کو عملی جامع نہ پہنایا جا سکتا ہے اور نہ یہ منشور محض وٹ بٹورنے کا ڈکوصلہ نہیں اس کا خیال تھا کہ پارٹی کے کارکنوں پر اب تک اس منشور کا سہر تاری ہے اور اگر انہیں موقع دیا جائے تو وہ اس کے نفاظ کے لیے یہ تو جہد کریں گے مصطفیٰ کی سہر آفرینی میرے ذات کے حوالے سے سیاسی معلومات میں ڈلتی گئی اگر وہ بٹو سے زیادہ مخلص تھا تو میں اس سے دگنی مخلص تھی میرے پاس اس کے جوشو خروش پر شبا کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی میری اور اس کی سوچ ایک ہو چلی تھی میں نے اس کے جملے برتنے اور چلنے چلنا شروع کر دی تھی میں نے محسوس کیا کہ اس کی پارٹی کے کارکن میری طرف کھچے آ رہے ہیں ان کی کاروائیوں میں ہم آہنگی پیدا کرنا ان کے خوصلے کو ہمیشہ بہت بلند رکھنا میرے لئے ممکن ہو گیا میں عوامی جلسوں میں خود بخود مصطفیٰ کے انداز میں تقریر کرنے لگی اور میں نے دیکھ کے سننے والوں پر میری تقریروں کا وہی اثر ہوا جو مصطفیٰ کی تقریر کا ہوتا میرے انداز ایک خطابت خوب ہو اسی جیسا تھا نہ اس میں کھوکھلا پن تھا اور نہ اس پر کسی خوب اچھی طرح تیار کی ہوئی تقریر کا گمان ہوتا تھا مصطفیٰ کے ادخانے کی دیواروں کو عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا اس نے اپنی اکل و دانش کو سمگل کر کے جیل سے باہر پہنچا دیا سمگلنگ کی اس کاروائی میں میں اپنی خوشی سے اس کا کرندہ بنی بغاوت کے جراسیم پھیل رہے تھے کرنٹینہ کی پابندیوں کے پرخوچے اڑ چکے تھے اس نے مجھے اپنا جیسا بنا لیا تھا رفتہ رفتہ میں اپنے فیصلے آپ کرنے کے قابل ہو گئی میں کسی کے اشاروں پر ناچنے والی کٹ پتلی نہ رہی جب میں خود اپنے طبقے پر تنقید کرتی تو ذرا گڑ بڑا جاتی جو لوگ طبقاتی نفرت کی بنسبت طبقاتی حسد کے مارے ہوتے ہیں وہ امیر لوگوں پر زیادہ چپتے ہوئے فکریں کس سکتے ہیں مصطفیٰ سمجھتا تھا کہ بے روک ٹوک دولت کٹھی کرتے جانے کی اجازت ہرگز نہیں ہونی چاہیے وہ رابن ہڈ والے طریقے کے حق میں بھی نہ تھا کہ امیروں کو لوٹ کر ان کی دولت غریبوں میں بانٹ دی جائے وہ ایسے نظام کا خواہاں تھا جو دولت کی مساوی تقسیم کی زمانن دے اور جس میں سب کو برابر کے مواقع حاصل ہوں قوم پر سوار ان پیرانے تصمہ پا کے پاسپورٹ الٹی میٹم دے کر زبط کر دینے چاہیے اس نے ان سے صرف اتنا کہا کہ باہر کے ملکوں میں رکھا ہوا ذرے مبادلہ ملک باپس لے آئیں یہ کہتو دیا لیکن یہ نہیں دیکھا اس پر کسی نے عمل کیا بے کے نہیں ان کو گرفتار کر کے اس وقت تک جیل میں رکھنا چاہیے جب تک یہ اپنی ناجائز طور پر کمائی ہوئی دولت واپس نہ لے آئیں وہ ٹریڈ جننیوں اور دوسری اتنی ہی موثر طاقتوں کے حق میں تھا جو سرمایہ داروں کو لگام دے سکیں پرولتاری طبقے کی دیکھ پال سنتکار کی ذمہ داری ہے سنتکار کو چاہیے کہ غریبوں کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرے ملازمت کا تحفظ بہبود کا بندوبست تبھی سہولتوں کی فراہمی ضروری ہے کام پر جانے والی ماں کے لیے ایسے مرکز ہونے چاہیے بڑے بڑے سنتی داروں پر فرض ہے کہ وہ سکول، کالج، ہسپتال اور یتیم خانے بنا کر ثقافت کی ترقی میں ہاتھ پٹائیں ہر وقت اپنی ہی جیب گرم کرتے رہنے کے بجائے انہیں وہ کرد چکانا چاہیے جو معاشرے کی طرف سے ان پر آئد ہوتا ہے میں نے محسوس کیا کہ جس طرح کے آدمی کو میں منظر عام پر عطا دیکھنے کی خواہاں تھی وہ بل آخر سامنے آ گیا مصطفیٰ کی صورت میں ایک بے غرض سیاستدان میرے رو برو تھا وہ مجھے اپنے ذہن میں جانکنے کی دعوت دے کر اصل سچائی دکھا رہا تھا جب میں جگیردارانہ نظام پر کڑی نکتہ چینی کرتی تو میری تنقید زیادہ گھری معلوم ہوتی مصطفیٰ خود جگیردار تھا اس کے باوجود وہ سمیتا تھا کہ اس دکیانوسی نظام کو جڑ سے اکار پھینکنا چاہیے اسے معلوم تھا کہ ایسے ماحول میں جو بڑی حد تک جگیردارانہ ہو جمہوریت پروان نہیں چڑھ سکتی اس نے ان نشستوں کی سختی سے مضمت کی جہاں سے انتخاب لڑکر جگیردار آسانی سے جیت جاتے تھے اور جو اس بات کی زمانت تھی کہ انہیں پارلی مر تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا بڑیرہ دہشت پھلا کر راج کرتا تھا بڑیرے کے حق میں ووٹ نہ ڈالنا اپنی موت کے پروانے پر دستخط کرنے کے مترادف ہے میرے پس منظر کے پیش نظر جگیرداروں کے خلاف میری تقریروں کو وزن رکھنا ہی چاہیے تھا اور یہی ہوا بھی اب میں بڑی روانی سے چلنے والی سیاسی مشین بن چکی تھی مجھے یاد ہے کہ میں نے کہہ دی فلسطینیوں کو ایک پارخط لکھا جس میں کہا مجھے ان کے مقصد وحید پر پورا یقین ہے خط کے آخر میں یہ دعا تھی میں چاہتی ہوں کہ کاش میرے بچے بھی آپ جتنے بہادر ہو سکیں میری قایہ پلٹ مکمل ہو گئی میں اس کے ہر اہم مقصد کی حماعت کرنے پر اتر آئی اور بڑے جذباتی شدت کے ساتھ اسے رہا کرانے کی کوششوں میں جھٹ گئی مصطفی چانتا تھا میں دل کش ہوں لیکن میں اسی کی خاطر لڑ رہی تھی اسی بنا پر میرا ایسے معاشرے میں آنا جانا اٹھنا بیٹھنا ناغذیر تھا جس میں مردوں کا غلبہ حاصل تھا وہ مجھے باز نہیں رکھ سکتا تھا شروع شروع میں وہ میری ازادی کی حوالے سے غیر مجتمن رہا لیکن اسے یہ بھی پتا تھا کہ اس کے ہاتھوں میں ایک ایسی سیاسی ہستی بن چکی ہوں جو ہمیشہ اس کی وفادار رہے گی جب تک میں اس کی سیاسی زندگی میں شریک اور اس کے مقصد کی راستی کی قائل رہوں گی اس وقت تک راہ راست سے ہرگز نہ بٹکوں گی میں مصطفی سے صرف اسی صورت میں محبت کر سکتی تھی کہ مجھے اس پر مکمل یقین ہو وہ بھی جانتا تھا جب تک میرا یقین سلامت ہے میری محبت ہر قسم کی ترقیبات پر غالب آ سکتی ہے مصطفی بڑی زبردست اس سے مزاہ کا مالک تھا بڑے بڑے اوٹ پٹانگ موقعوں پر بھی وہ مجھے ہنسانے میں کامیاب ہو جاتا اپنی لطیفوں سے مجھ پر چوٹ کر کے اسے بڑا مزا آتا لیکن میرا مزاک اڑانے میں کسی طرح کی کینہ پروری کو دخل نہ تھا میں اسے چھیڑ چھاڑ کے خاصے مواقع فراہم کرتی رہتی وہ مجھے میرے لباس یا ہلیے یا ان بے اثر لوگوں کے حوالے سے چھیڑ تھا جن سے اس کے قیاد میں ہونے کے باعث مجھے ملنا پڑتا تھا میرے بالوں اور ان کی نو بنو بناوٹوں کو دیکھ کر کہ بال بنانے کا مجھے شوق تھا اسے ہمیشہ حیرت ہوتی اس نے کئی بار مجھ سے کہا کہ تم ایسی مارڈل معلوم ہوتی ہو جو کسی میگزین کے فیشن والے صفحات سے نکل کر سامنے آگ کھڑی ہو خیر اس میں ہر جہی کیا تھا تاہم قیاد خانے کے حوالے سے میرا حلیہ قدر بے دکا تھا میرا خیال ہے کہ تم بہت سنجیدہ زندگی گزار رہی ہو اپنی روز مراہ میں تھوڑی سی رنگینی شامل کرنے کے لیے تم یہ عجیب و غریب حرکتیں کرتی رہتی ہو دل لگی کی خاطر اور اسے متحیر کرنے کے لیے میں نے رنگ برنگی دھاریاں ڈال کر بال رنگ نے شروع کر دی ان تعمے کے رنگی اور زرد اور خاکستری دھاریوں کو دیکھ کر اس کے عجیب کی کوئی تہا نہ رہی وہ اتنا حیران ہوا کہ اس کی ہنسی چھوٹ گئی وہ بار بار مجھ سے کہتا رہا کہ تم دوبارہ انہیں لمبے لمبے کتھائی گیسموں کی طرف لوٹ جاؤ جنہوں نے پندرہ سال پہلے مجھے اپنا آسیر کر لیا تھا مصطفیٰ بڑے ہی لطیح پیرائے میں مجھے ایک ایسے ملک میں سرعام زندگی کے لیے تیار کر رہا تھا جہاں ظاہری حلیہ خصوصا عورت کا معنی رکھتا ہے ایک بار جب میں گجرات میں کسی سیاسی جلسے میں شرکت کر کے آئی تو مصطفیٰ نے مجھے میرے لباس پر تانا دیا اس نے مجھ پر ایک نظر ڈالی اور بولا پتا ہے تم آج کیسی لگ رہی ہو جیسے مارگریٹ تھیچر نے لال پراندہ پہن رکھا ہو تمہارا جلسہ کہاں پہ تھا برمنگم یا ساؤتھال میں یا گجرات میں میں مسکرا کر رہ گئی خسیانی سی ہو گئی ایک اور مرتبہ اس نے مجھے جیل کے ہاتھے میں دوپٹے کے بغیر چلے آنے پر ڈھنڈا یہ دن بھی دیکھنا تھا بیگم صاحبہ جیل میں چلی آ رہی ہیں اور اتنے بہت سے مرد موجود ہیں اور سر پر دوپٹہ لینا بھی یاد نہیں میں نے کہا بول گئی یہ کوئی بولنے والی بات ہے عام طور پر تو لوگ ایسی باتیں نہیں بولتے تم نے ایک بہت ہی بنیادی بات بولا دی دوپٹہ تمہاری شرموں یا حیاء کی علامت ہے میں ججگ گئی مصطفیٰ نے بڑا اہم نکتہ اٹھایا تھا ازادی کا مطلب منمانی کرنا نہیں جیل میں قیام کے دوران مصطفیٰ مجھے مسلسل خط لکھتا رہا جو ہمیشہ کسی نہ کسی کے ہاتھ مجھے بجوائے جاتے یہ خط سیاسی طور پر سبق عموز تھے وہ اسی خط و کتابت کے ذریعے مجھے تعلیم دیا کرتا اس نے مجھے سکھایا کہ گفت و شنید کے دوران میں اپنے حقیقی جذبات کبھی ظاہر نہ کرنے چاہیے چہرے کو احساس سے بالکل آری رکھو تاکہ مدد مقابل تمہارے ردعمل کے بارے میں ٹامک ٹوئیاں مارتا رہ جائیں اس نے یہ مشورہ بھی دیا کہ اہم جلسوں میں اپنی بات پر قائم تو رہنا چاہیے اپنی طرف سے بالکل کچھ نہ بتاؤ اس نے مجھے یہ بھی سکھایا کہ اخواری کانفرنسوں کے دوران پر فریبس والوں سے جٹ پٹھنے مٹھنے کی کیا ترقیب ہے اور یہ بھی سمجھایا کہ غیر ضروری تنازات کھڑے کرنے میں کیا خطرات پوشیدہ ہیں اس کے خط رومانی باتوں سے بھی سجی ہوتے تھے وہ میرے اندر چھپی نسمانیت کو چھونا چاہتا تھا اور اپنے والہانہ عشق کا برملہ اظہار کرتا تھا اس نے مجھے بتایا کہ میں اس کے لئے کتنی اہم ہوں اسے میری کتنی ضرورت ہے مجھ پر کتنا ناز ہے تم نہ ہو تو میں کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکتا اس نے مجھے ملکہ نور جہاں سے تشبیح دی اور کہا کہ میری ادموجودگی میں اس کی دنیا سونی سونی نظر آتی ہے جب تم میرے پہلوں میں ہوتی ہو تو مجھے لگتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں بڑے سے بڑا خطرہ مول لے سکتا ہوں اگر یہ پتا چل جائے کہ تم ہمیشہ میری وفادار رہو گی تو مجھے مرنے کا ذرا رنج نہ ہو چاہے آج ہی مر جاؤں ایسے شخص کی طرف سے جسے دنیا سے الگ تھلگ رکھا جا رہا ہو ان خطوں کا ملنا طبیعت کو جوش سے بڑھ دیتا تھا اور یہ خطوط اس کی ذہنی قفیت کے گماز تھے اپنی سیاسی سوچ میں یکسو مزاج اور متوازن تھا اور جب مجھے بطور بیوی مخاطب کرتا تو بلا کا رومان پسند نظر آتا ایک ایسے آدمی کے انقلمات نے جس کا مستقبل تک دعو پر لگا ہوا تھا مجھے یہ حوصلہ بکشا کے ہاتھ پیر مارتی آگے بڑھتی جاؤں رومان پسند انقلابی میں ہمیشہ ہی ایسی کشش پائی جاتی ہے جس سے بچنا محال ہے مصطفیٰ کے قطوں نے مجھے اس سے قریب تر کر دیا میرے دل پر اس کا بڑا اثر ہوا کہ وہ مسائب کو پرے جٹک کر اپنے اندر چھپے ہوئے شاعر کا ظہار کرنے پر قادر ہے قید خانے میں ہم جب بھی ملتے تو مستقبل کے بارے میں بات چیت کرتے یوں لگتا تھا جیسے اس زبردستی کی جدائی نے ہمیں اپنی ترجیحات کے بارے میں دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا مستقبل وہ نہیں تھا جو پہلے کبھی نظر آتا تھا ہم نے یہ سوچنا چھوڑ دیا تھا کہ بس اقتدار حاصل کرنا ہی ہمارا مقصد ہے حقیقت یہ تھی کہ اقتدار حاصل ہو جانے کی صورت میں ہم پر خود اپنے طبقے سے لا تعلق خنا لازمی ہو جاتا ہم نے قسم کھائی کہ سادہ زندگی گزاریں گے خدا سے ڈریں گے اور عوام کی خدمت کریں گے ہم اپنے مجودہ چھوٹے مکان ہی میں رہیں گے مصطفیٰ نے کہا جو کچھ مجھ پر بیت چکا ہے اس کے بعد اپنی محل نما رہائش کا روح کرنا میرے بس کی بات نہیں ہم سزوکی رکھیں گے پیجاروں نہیں ہمیں مثال قائم کرنی ہے لوگوں کو بتانا ہے کہ مثالی کردار کیسے ہوتے ہیں ہم اپنے خوابوں میں سادگی کا رنگ برتے رہے میں جب بھی مصطفیٰ سے ملنے گئی وہ ہمیشہ خوب بنا سمرہ نظر آیا میں نے ایک بار بھی اسے میلے یا سلمٹوں پڑے کپڑوں میں نہیں دیکھا نہ اس کی شیع پڑی دیکھی اس کا لباس سادہ مگر بالکل بیداغ ہوتا وہ ہمیشہ پر سکون دکھائی دیا پریشان یا مصطرب کبھی معلوم نہ ہوا اپنے سکون کو وہ یوگا اور مراقبے کا نتیجہ بتاتا تھا میں نے محسوس کیا کہ ہلیے کی ظاہری صفائی سترائی میں اس ترچہ احتیاط صرف میری خاطر تھی اسے پتا تھا کہ میں کتنی نفاصد پسند ہوں وہ نہیں چاہتا تھا کہ مجھے دکھ پہنچے وہ مجھے توانا رکھنا اور میرے حوصلے کو بلند سے بلند تر دیکھنا چاہتا تھا یہی اس کے نزدیک اہم تھا میرے دل پر اس کا بڑا اثر ہوا کہ ذرا ذرا سی بات میں میرا خیال رکھا جا رہا ہے میں نے محسوس کیا کہ کسی کو میری بھی ضرورت ہے وہ جان بوجھ کر خود کو باقی دنیا سے الگ تھلگ کر رہا تھا تاکہ اپنے لئے موضوع ترین مقام تلاش کر سکے اسے عمراء کے مدرسوں میں پڑھنے والے اشراف کلبرک کی گمنڈی بیگمات اور لاہور کے لال بجکڑ دانشوروں سے کوئی سروکار نہ تھا اس کے رشتے عوام سے تھے باقی سب لوگ معاشرے کے سر پر بالوں میں خوشکی کے مانند تھے اس کی نظر میں عام آدمی مثالی شخصیت تھا اور وہ سمیتا تھا کہ وہ خود بھی ایسے جھنپڑے میں رہ چکا ہے جس کی چھت طبقتی ہو جس کے گرد افلاس نے گرا ڈال رکھا ہو وہ غلطی پر نہ تھا مقدر اپنے پرسرار انداز میں یہ دکھانے والا تھا کہ عوام کے دل میں اس کی کتنی قدر و منزلت تھی ہم نو برس جلاوطن رہے تھے اس عرصے میں بہت لوگوں نے ہماری کمی محسوس کی لیکن جس شدت سے مصطفیٰ کو اس کی ماں جی نے یاد رکھا اس کی کوئی مثال نہ دی خر خانوادے کے کسی فرد کا اپنی زمینوں سے دور رہنا انہونی سی بات تھی اور یہ تو بالکل ہی سمجھ نہ آ سکا تھا کہ ان میں سے کسی کو زبردستی دور رکھا جا سکتا ہے جلاوطنی کے اس چکر میں مصطفیٰ کی ماں جی اپنی دو بیٹوں سے محروم ہو گئی تھی وہ ان کی یاد میں کرتی رہتی تھی مصطفیٰ ان کا چہتہ تھا وہ ہی ان کی زمینوں کی دیکھ بال کرتا صحت کا خیال رکھتا تھا فرائیڈ کے اس جملے سے بیٹے پر ماں کے اثر کی ماہیت کا نظر لگایا جا سکتا ہے جو مرد بلا شرکت غیرے اپنی ماں کا منظور نظر رہ چکا ہو وہ عمر بر خود کو فاتح محسوس کرتا ہے اور یہ اعتماد رکھتا ہے کہ وہ کامیاب ہو کر رہے گا اور یہی اعتماد اکثر اس کی کامیابی کا سبب بنتا ہے مانجی کی نظر میں مصطفیٰ بہت ہی قابل تحسین تھا اور انہوں نے اپنی تمام امنگیں امیدیں اس کی ذات سے وابستہ کر رکھی تھے چانک ان کی آنکھ کے تارے کو زبردستی کہیں اور پہنچا دیا گیا مصطفیٰ نے کوشش کی کہ وہ لندن چلی آئیں لیکن حکومت نے انہیں پاسپورٹ دینے سے انکار کر دیا اہل اقتدار کو پتا تھا کہ مصطفیٰ کو ان سے بہت پیار ہے اور اس پیار سے فائدہ اٹھا کر اسے کبھی نہ کبھی بہلا پسلا کر پاکستان لائے جا سکتا ہے مصطفیٰ پر جیسے پہاڑ گر پڑا وہ اکثر آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھا اپنے اس علمیے پر گوھر کرتا رہتا ادھر بڑی بی گم کے مارے گلی جا رہی تھی اتنے میں خبر آئی کہ ان کا بیٹا واپس آ رہا ہے ان کا حنصلہ بلند ہونے لگا جلد ہی ان کا غلام مصطفیٰ ان کے پاس آ جائے گا لیکن ایسا نہ ہوا تیارے سے اترتے ہی مصطفیٰ کو پولیس نے حراست میں لے لیا اسے اپنی ماں جی سے ملنے کا موقع ہی نہ دیا گیا ایک روز مجھے پیغام ملا کہ ماں جی بیمار ہے اور مجھے گون جا کر ان کی خیر خبر لینی چاہیے میں اپنی کار میں کوٹ عدو پہنچی ان کے کمرے میں داخل ہوئی ان پر مکمل گشی تاری تھی وہ تقریبا مرگ آسا سکون کی حالت میں چار پائی پر پڑی تھی ان کے باجے بطیچے اردگرد بیٹھے تلاوت کر رہے تھے عجیب ڈراؤنا منظر تھا وہ سب ہاتھ پر ہاتھ درے ان کے مرنے کے منظر تھے نہ وہاں کوئی ڈاکٹر تھا اور نہ انہیں اسپتال پہنچانے کی کوشش کی جا رہی تھی ایک طرف بیسمی صدی کا آخری زمانہ دوسری طرف جہالت اور تقدیر پرستی کا یہ عالم میرا پارہ فوراں چڑ گیا میں نے اس راج کیا کہ میری ساز کا مناسب علاج کیا جائے مصطفیٰ کے بائی غلام غازی گھر نے مجھے ٹوکا کچھ حاصل نہ ہوگا یہ مرنے والی ہیں یہ میری ماں ہے فیصلہ میں کروں گا کہ کیا کرنا چاہیے مجھے آپ کے خیالات کی کوئی پرواہ نہیں میرے لئے یہ مصطفیٰ کی ماں جی ہیں میں یہاں مصطفیٰ کی نمائندگی کرنے آئی ہوں مصطفیٰ ان کا سب سے بڑا بیٹا ہے چونکہ وہ موجود نہیں اس لئے اس کی غیر حاضری میں میں یہ فیصلہ کروں گی کہ کیا کیا جانا چاہیے میں زور دے کے کہتی ہوں کہ ڈاکٹر کو بلائے جائے اور انہیں اسپطال پہنچایا جائے اپنی طرف سے ان کی جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کیے بغیر ہم انہیں مرنے نہ دیں گے سب بھائی وہاں موجود تھے غازی کو تاؤ تو بہت آیا لیکن میرے لہجے سے کچھ ایسا ظاہر ہوا ہوا کہ میں دنکی پکی ہوں خاندان والے ڈاکٹر کو بلانے پر امادہ ہو گئے میری ساز کو اکسیجن دی گئی ان کا بلیڈ پریشر تھوڑا سا گٹ گیا اور گو انہیں پوش نہیں آیا لیکن ان کی بے چینی میں بظاہر کمی آ گئی انہیں ملتان کے نشتر میڈیکل اسپطال لے جانے کا فیصلہ کیا گیا مصطفیٰ بھی پیرول پر پولیس کی تحویل میں ملتان آ پہنچا اسپطال میں ایک زمنی جیل قیم کر دی گئی ایک پورے کا پورا وارڈ مصطفیٰ کے حوالے کر دیا گیا اسپطال میں بھی ہمارے پاس ایک کمرہ تھا جہاں بیٹھ کر ہم راتوں کو جاگتے تھے اور جہاں ہم سب کے لیے کھانے پینے کا انتظام تھا مصطفیٰ کے پورے خاندان نے ملتان میں ڈیرے ڈال دیئے یہ سب لوگ اسپطال کے کمرے میں جمع رہتے اتنے بڑے خاندان کو کھلانے پلانے کے لیے لمبا چوڑا بندوبست کرنا پڑا پارٹی کے کارکن ہمیں کھانا بجواتے رہے مجھے یاد ہے میں نے مصطفیٰ سے اس بارے میں جگڑا کیا کہ ایک پراوار اس کے حوالے کر دیا گیا ہے جو واقعہ بیمار ہیں ان کا کیا ہوگا وہ کہاں جائیں گے اس مرتبہ اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا اسے اپنی مان جی کے علاج موالجے کے سوا کسی بات کا ہوش نہ تھا وہ بے ہوش مان جی کے پاس بیٹھا ان سے باتیں کرتا رہتا اور کوشش کرتا کہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے کس طرح انہیں اس جٹ پٹے کی دنیا سے واپس لے آئے جس میں وہ کھو چکی تھی اسے یقین تھا کہ ان کی طرف سے جواب ملے گا وہ بولتا رہتا انہیں بتاتا رہتا کہ وہ واپس آ گیا ہے اب انہیں کبھی چھوڑ کر نہ جائے گا وہ ان کی منت سماجت کرتا رہا کہ آنکھیں کھول کر اپنے بیٹے کو دیکھ تو لیں جس کے گم میں انہوں نے اپنا برا حال کر لیا تھا اس کے لہجے سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ میوسی کے باوجود ڈھٹے رہنے پر طلا ہوا ہے اس نے ایک لمحے کے لئے بھی ہمت نہ ہاریں جب بھی مصطفیٰ اپنا نام لیتا اور انہیں بتاتا کہ ان کے سرحانے موجود ہے تو بڑی بھی جواب میں کرا دیتی اکثر ان کی آسو نکل کر رکھ ساروں پر بہنے لگتے انہیں مصطفیٰ کی مجودگی کا احساس ہو گیا ان کے جسم کے بس میں تو اب کچھ نہ رہا تھا لیکن ذہن نے کسی نہ کسی طرح اظہار کا رستہ ڈونڈ لیا تھا میری ساس کو کبھی ہوش نہ آیا وہ اپنے لادلے غلام مصطفیٰ کو دیکھے بغیر فوت ہو گئی مصطفیٰ انحلات کو کبھی نہ بلا سکا جن میں اس کی موت واقعہ ہوئی تھی اسے جنازے میں شرکت کی جازت مل گئی جب وہ اسپتال جیل سے باہر آیا تو لوگ ہر طرف سے دوڑ کر اس کے گدھ جمع ہو گئے سٹیرنگ ویہیل پر اپنی جگہ سنبھال کر وہ ایسا چھوٹا سا بچہ معلوم ہونے لگا جسے اپنا من باتا کھلونا مل گیا ہو گوہ ہمارے پیچھے پولیس کے سپائیوں سے بری کئی جی پین تھی لیکن کار چلانے کا یہ موقع ازادی کے جونکے کی مانت تھا مصطفیٰ نے مجھ سے کہا میں اس کے ساتھ بیٹھوں اور اپنے بائی غلام گازی کو پیچھے بٹھایا یہ ایک ترکیب سندانہ آدھا تھی وہ عوام کو اشارتاں بتا رہا تھا کہ میں اور وہ اب برابر ہے میرے مقام اس کے پہلو میں ہیں گھر خاندان کی خواتین اپنی اوقات سے خوب واقع تھی جب وہ گون جاتی تو انہیں پردے کی سکتی سے پابندی کرنی پڑتی مصطفیٰ ایک قدیم روایت سے نہراف کر رہا تھا سارا کھیل اپنے پر اعتماد کا تھا اس کے بائی غلام گازی نے بڑی خفت محسوس کی کہ اسے پیچھے بٹھا دیا گیا ہے وہ میری بالا دستی پر آر زردہ تھا اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس کا بائی اتنا مادرن کب سے ہو گیا چلتے چلتے مظفر گڑا آ گیا مصطفیٰ گیارہ سال بعد گھر لوٹ رہا تھا جب ہم سنوہ پہنچے تو سب سے پہلے میری نظر دول پر پڑی جو بادلوں کی طرح لہراتی بلکاتی اٹھ رہی تھی دول اس طرح شام کو جٹ پٹا ہونے پر اٹھتی ہے جب مویشی چراغاؤں سے گھر پلٹتے ہیں اسی رائت سے شام کی یہ ساتھ گودولی کہلاتی ہے لیکن اس وقت گرد کیس پردے کے پیچھے ان رواح کی طرح جو قیامت کے روز جکچہ ہوں گی انسانوں کا ایک سمندر تھا وہ لوگ لوٹے پٹے اور بے یار و مددگار نظر آ رہے تھے کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو نم نہ ہو اس کے باوجود آنسوں کی اس چلمن کی اوٹ میں امید کا سایا بھی تھا یہ امید کے نجات کی گڑی قریبہ پہنچی ہے کہنے کو تو وہ مصطفیٰ کی والدہ کے جنازے میں شریک ہونے آئے تھے لیکن ہم سب کو علم تھا کہ یہ اس کے اپنے عوام ہیں یہ سارے لوگ اسے اپنے علاقے میں واپس آنے پر خوش آمدید کہنے جمع ہوئے تھے پھٹے حالوں چتھرے لگے ننگے پاؤں وہ آتے گئے زندگی کی رونکوں سے دور رہنے پر مجبور وہ لوگ اپنے اپنے دکھ درد کے پیوند سجائے آئے اپنے قائد کی جلک دیکھنے کے لیے ریل پیل کرتے آگئے لپکے وہ کھلم کھلا رو رہے تھے سینہ کو بھی بھی مصروف تھے انہوں نے اپنے سینے چاک کر ڈالے اور اپنے خوف و شاند دلوں دنیا کے سامنے رکھ دیا ان کی آہیں بلند ہو کر آسمان کو لپکنے لگیں اس روز انہوں نے آسموں کی زبان سے اپنے بوڑ ڈالے وہ آج بھی پہلے کی طرح منتظر تھے مصطفیٰ کو بڑا دکھ ہوا کہ کچھ بھی نہیں بتلا تھا لوگ اسی طرح ایک ظالمانہ نظام کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے وہ اسی آمر کے فوجی بوڑ تلے پس رہے تھے ان پر آج بھی مصطفیٰ کے وعدے کا سہر تاری تھا والدہ کی موت اسے اپنے گھر تک لے آئی تھی لیکن زیادہ اہم بات یہ تھی کہ یہاں آ کر عوام پر اس کا امان تازہ ہو گیا تھا زمین مصطفیٰ کی والدہ کے جست خاکی کو اگوش میں لینے کیلئے واہ ہوئی مجمعہ مصطفیٰ کو اگوش میں لینے کیلئے سمٹایا مولوی آخری رسوم ادا کر چکا تو مصطفیٰ نے اپنے عوام سے خطاب کیا واپس آنے کے بعد مجمعہ عام کے سامنے یہ اس کی پہلی تقریر تھی محول پر غزب کا جذباتی تناؤت تاری تھا ہر طرف مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا جنازے اکثر سیاسی سرگرمیوں میں شدت پیدا کرنے کا کام دے جاتے ہیں مصطفیٰ بڑا زرک تھا وہ بلا ایسا موقع ہاں سے جانے دیتا اس میں تازہ جوش پیدا ہو گیا وہ اپنے ہی لوگوں کے درمیان تھا اس کے سامنے ساٹھ ہزار سے زیادہ لوگ موجود تھے میں نے گیارہ طویل برس اس دن کا انتظار کیا میری یہی عارضو تھی کہ میں آپ لوگوں کے پاس پہنچاؤں قسمت نے میرے ساتھ عجب آتھ کیا ہے میں اللہ سے دعا مانگتا رہا مجھے آپ کے لئے کچھ کرنے کا موقع ملے میں یہاں پہنچا بھی تو کس طرح اپنی والدہ کی موت کا ماتم کرنے کے لئے آپ لوگوں میرے غم میں شریک ہونے آئے ہیں اور میں پھر آپ کو کچھ نہیں دے سکتا میں آج بھی عمر کا کہہ دے ہوں میں ابھی آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا اس بے کرام پیار کو دیکھ کر جو آپ کو مجھ سے ہے مجھ پہ آجزی تاری ہو جاتی ہے میں نے تو اس محبت کا حق دار بننے کے لئے کچھ بھی نہیں کیا آپ کے حالات بدلنے کے لئے میں نے کیا کیا جن لوگوں کے پاس اقتدار ہے انہوں نے مجھے کچھ کرنے کا موقع نہیں دیا انہوں نے ہمیشہ مجھے آپ لوگوں سے دور رکھنے کی شادش کی جب میں اس صوبے کا گورنر تھا تو آپ کے لئے صرف اتنا کر سکا کہ میں نے گورنر ہاؤس کے دروازے مظفر گھڑ کے عوام کے لئے کھول دی آپ اس بات کو آج تک نہیں بولے آپ سے ووٹ لے کر میں نے آپ کی تھوڑی سی خدمت کی تھی اس وجہ سے آپ لوگ میرے اس لگاؤ پر بروسہ کرتے ہیں جو مجھے آپ سے ہیں آپ نے کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا میں نے آپ لوگوں کو اپنے خیالوں میں اپنی دعاوں میں یاد رکھا ہے میں نے اپنے وطن اپنی مٹی اور مظفر گھڑ کے عوام کے لئے یہ آنسو بہائے ہیں آج میں اپنی والدہ کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر عہد کرتا ہوں میں واپس آؤں گا میں آپ لوگوں کے پاس واپس آنے کے لئے جدو جہد کروں گا اور ہم سب مل کر اس بدنمنان اور استحصالی نظام کا تختہ اُلٹ دیں گے ہم ایسا نظام تعمیر کریں گے جو آپ کی دلی امنگوں کے زیادہ مطابق ہوگا آپ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں مصطفیٰ کر کو آپ نے بنایا ہے مظفر گھڑ کی مٹی سے وفاداری کی نمک حلالی کی مہک آتی ہے میں اس مٹی کا فرزند ہوں میں آپ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑوں گا